آپ کی تشریف آبریکہ بھی شکریہ آپ سب میں مانے ہوئے یہ تشریف آبریکہ شکریہ میں اب آخر میں شاید اختر آوان گواہ ایڈوٹائجمنٹ کے سی ای او اور ایچیو ٹی وی ایچیویز کے جوہل آوان شاید اختر آوان سے روپیسٹر پر کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیال آنکھے جار کریں شاید اختر آوان تقریب میں آئے گئے تمام بچوں بزرگوں نوجوانوں ہمیں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کا شکر ہے آج ہم ایک ازاد ملک میں زندگی گزار رہے ہیں آج ہم کو اپنے ملک سے وفا نہیں بلکہ آج ہم حساب مانگتے ہیں اپنے ملک سے آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ ملک بہت قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے یہاں ہمارے ملک کے بہت سے ایسے شہدہ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیئے اس ملک کو حاصل کرنے کے لئے جب میں تاریخ پڑھتا ہوں تو تاریخ اس چیز کی گواہ ہے بہت سے ایسے بائی تھے جن کی بینوں کے ساتھ زیادی ہوئی ہے میں ایسے پلیٹ میں آپ کے کوئی ازادی نہیں دیتا ازادی حاصل کرنے کے لئے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں لیکن آج ہم سوشل میڈیا کا ٹائم ہے سوشل میڈیا پہ بہت آسان ہے کسی پہ بھی تنقید کرنا لیکن اگر حصی دیکھیں تو کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اس کی تاریخ دیکھیں کہ تاریخ کیا ہے ہمارے ملک پاکستان کی ہمارے ملک بے آج ہی بدقسمتی سے ہمارا ملک آج اس جگہ کھڑا ہے جہاں پہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے ہمارا ملک کہ اٹھو اور میرا نام لو آپ اٹھو اور لا الہ الا اللہ وحمد رسول اللہ جس قلمے پہ یہ ملک بنا ہے آج آپ لوگوں نے حساب مانگنا ہے حساب دینا ہے اور اپنا اعتصاب کرنا ہے سب سے پہلے ہم کو اپنا اعتصاب کرنا ہے دوسروں پہ تنقید بات میں کریں گے لیکن سب سے پہلے اپنے آپ سے تو حساب مانگیں کیا اس ملک جس کو مادر وطن کہا جاتا ہے ایک ماں کی طرح اس ملک ہم کو پال رہا ہے اس ماں کی طرح ہمیں ملک پالتا ہے اگر آپ کی ماں جتنی بھی پریشان ہو لیکن آپ کے لئے اس کی کوئی پریشانی نہیں سب سے پانک فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اسی لئے نہیں فرمایا لیکن ماں نے بہت قربانیاں دیئے ہیں اسی لئے مادر وطن پاکستان نے بھی بہت قربانیاں دیئے ہیں آج ہمیں اپنے ملک پاکستان کے لئے وفا کرنی ہے اور آج یہاں پہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں جتنی بینیں بیٹھیں ہیں جتنے بچے ہی بیٹھے ہیں یہ ہمارے مصدفل کا سرمایہ ہے جتنے میڈیا والے بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سواجی لوگ بھی بیٹھے ہیں نام لینے لگ جاؤں تو بہت سے ایسے نامیں کسی کی دلداریوں ہم نہیں چاہتے لیکن اصل ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اس کو جشن کی طور پہ نہیں مناتے آج ہم عید کرنے کے لئے منائیں گے کہ جس ملک نے ہمیں قربانی لی آج جس طرح ہم مقروض ہو چکے ہیں خود افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم وفا نہیں کر رہے آج ہم وفا نہیں کر رہے اپنی مادر وطن پاکستان سے آج ہم کو وفا کرنا ہے ایک ماں سے وفا کرنا ہے اور ماں ہمیشہ اپنے بچوں کو سکوم دیتی ہے کبھی آپ وفا کر کے تو دیکھیں ہم نے وفا کی اللہ پاک کا شکر جس جگہ میں کھڑا ہوں اللہ پاک کا کرم ہے لیکن وفا کرنا ہے آپ کو اپنے آپ سے بھی وفا کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں اور شیر شاد پاک یاد ہے آخری خطبہ تھا ردا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے امتیوں یاد رکھو دو چیزیں میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر آپ نے اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کا امیاب ہوگے دو نے کونسی تھی سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کے دیکھیں نا آپ کونسی ایسی چیز ہے جو قرآن جیز میں نہیں ہے آج ہم اپنی زندگی قرآن جیز کے مطابق گزار کے تو دیکھیں اہلے بیعت اہلے بیعت کی جو قربانیاں تھی یہ ویسے نہیں تھی یہ ہم لوگوں کے لئے قربانیاں تھی لیکن آج ہم نے اہلے بیعت کی جو قربانیاں تھی اس کو بھی ایک طرف رکھ لیا ہم نوجوانوں پاکستانیوں سے ایک گزارش شرطہ ہوں خدا رہا آج اپنے آپ سے عید کر لیں آج اپنے آپ سے عید کریں اور اس ملک کے ساتھ وفا کریں بہت خوبصورت ملک ہے یہ بہت قربانیوں کے ساتھ حاصل ہوا ہے اس کی اگر آپ کو ویلیو نہیں پتا تو آپ کشمیر میں چلے جائیں فلسطین میں چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا ایک ازاد ملک ایک ازاد ریاست کی کیا ویلیو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ دو ماہ ان لوگوں تمام بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور سلام پاکستان سب سے پہلے ہمارا ملک پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں بڑی مہربانی شکریہ